لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آپ کی زہد و عبادت کے زمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں آج عرض کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادات کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے آگے عجز و ان کے ساری نماز تحجد اس میں ٹھہر ٹھہر کر قیرت کرنا یہ حضور کا شیوہ تھا سیدنا حسین ابن علی اس خیر البشر کے نواسے تھے جن کی پڑنیاں نماز میں سوچ جاتی تھیں جن کے پاؤں میں اللہ کی بندگی سے ورم ہو جاتے تھے اور جو ساری ساری رات دربارِ الہی میں کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے پس یہ لازمی تھا کہ حسین بھی عبادت اور ریاضت میں اپنے نانا محترم کی پیروی کرتے ہو ذکرِ الہی میں مصروف رہ کر راتوں کو حیات تازہ بخشتے آپ فی الواقع ایک عابد اور شب زندہ دار تھے عبادت گزاری کا بیعت شوق رکھتے تھے نمازِ فجر، نمازِ عشاء اور نمازِ تحجد میں بہت آہوزاری کرتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے اور آجزی سے بار بار دعائیں مانگتے آپ کی عادتِ مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسئیبت یا مشکل آتی تو فوراں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے نوافل پڑتے اور بکسرت پڑتے اور اچانک آنے والے مسائب سے محفوظ رہنے کے لیے خداوندِ قدوس کی بارگاہ میں دعا اور درخواست کرتے ایک دفعہ آپ کسی سخت مسئیبت میں محصور ہو گئے تو اسی وقت نماز میں مصروف ہو گئے خوشو و قضو سے نوافل ادا کی اور بارگاہِ الہی میں روتے اور دعا مانگتے رہے جس سے رحیم و کریم مولا نے آپ کی مسئیبت دور کر دی اسی طرح کسی اور مشکل کے وقت آپ نے خاصی رات نوافل اور دعا میں گزار دی اور اللہ مشکل کشا نے اس مشکل کو حل فرما دیا بعض اوقات آپ نمازِ عشاء کے بعد بہت کم سوتے تھے پھر پچھلی رات اٹھ کر نفل پڑتے تحجد پڑتے اور یوں رات کا بقیہ حصہ گزارتے اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر تلاوتِ قرآن کرتے پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تو سیر اور صحابہ میں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حالات یوں جمع کیے گئے بعض لوگوں نے کچھ غلو بھی کیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ ہر رات ایک ایک ہزار رکعتیں پڑھتے اگر آپ سوچیں کہ ایک تو حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز ایک ایک رکعت ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اچھی طریقے سے بنا سوار کے اگر ایک ایک منٹ کی بھی ایک رکعت کارنٹ کی جائے ایک ایک منٹ کی تو ہزار منٹ تو یہ ہو گئے ہزار منٹ یعنی کہ آلماس ساڑھے سولہ سترہ گھنٹے کے قریب رات تو اتنی لمبی ہوتی نہیں اور اگر یہ رکعتیں ٹھہر ٹھہر کر آرام سے خوشو خضو کے ساتھ پڑھی جائیں تو اس کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں اتنے تو گھنٹے دن میں ہوتے بھی نہیں اسی لیے اس طرح کی باتوں سے پرحص کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساری رات عبادتِ الٰہی میں نہیں گزارتے تھے آپ نماز بھی پڑھتے تھے سوتے بھی تھے پھر نماز بھی ایسی لطف اٹھا اٹھا کر کیف السرور میں ڈوب کر پڑھتے تھے اور بہت ہی سجا کے نماز پڑھتے تھے تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہو جو اتباع سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کاربند ہیں ان سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور پھر قرآن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھئی ہے تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کرتے راوت کرنی جائیے چونکہ زندگی کے باقی امور بھی ساتھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عبادت فرماتے وہاں دوسرے کام بھی کرتے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی بھی بہت مصروف تھی وہ جہاں پر نوافل ادا کرتے اللہ کی عبادت کرتے بہت بڑے عابد و زاہد تھے وہاں پر متعدد مہمات تھیں بے شمار دینی ملکی قومی سیاسی یہ تمام معاملات بھی ساتھ چل رہے تھے سید رخ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت راشدہ سے لے کر ان کی حضرت حسین کی شہادت تک حضرت حسین کا بہت مصروف وقت گزرا ہے مختلف خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں اطراف میں آدھا اسلام اور شر پسندوں نے دین کو گزند پہنچانے کے لئے مختلف سازشیں کی ہیں تو آپ کی زندگی تو بہت مصروف تھی اس کے باوجود آپ نے رات کا معامل نہیں ترک کیا حضرت حسین کی وسائط قلبی اور پاک دلی دیکھئے اور یہ کہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ اپنے شدید ترین مخالفوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے یعنی مروان بن حکم جو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف سے حاکم مقرر تھا جب کبھی نماز پڑھاتا تو باوجود یہ کہ وہ سیدنا علی سے اختلاف کیا کرتا تھا پھر بھی حضرت حسین اس کی اختدا میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے اور نماز کو دہراتے بھی نہیں تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی امام کو مانتے نہیں تو اس کے پیچھے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر اس کو بعد میں لوٹاتے ہیں ایسا نہیں کرنے جائے حضور کی حدیث ہے کہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی ارتباع کی تو مروان بن حکم جو ہے بہت ہی متزاد آدمی ہے تاریخ اسلام لیکن اس شخصیت کے باوجود حضرت حسین اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے کہ انتشار نہ پھیلے اسی طرح حضرت حسین کا حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں کیا اختلاف رہا ہے اور یہ اختلاف کے باوجود وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے اسی طرح ہم نے اپنی مساجد میں بھی دیکھا ہے کہ امام سنی حضرات میں سے ہوتا ہے پیچھے ہمارے ساتھ شیعہ حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں کوئی الگ الگ مسجدیں نہیں بنا کے رکھیں اسی طرح فقی اختلاف ہو سکتا ہے آگے شعفی صاحب کھڑے ہیں پیچھے ہم سب نماز پڑھتے ہیں کبھی ہنفی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے شعفی نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مالکی ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے امام کے پیچھے تو یہ تو فقی اختلاف ہیں آلہ اور اولہ کے مسئلے ہیں فروعی مسائل ہیں ان میں نہیں علجنا چاہیے اچھا پھر سیدنا حسین نے بہت سے حج بھی کیے اور ہر حج جو ہے زمانے کے حج تو آپ کو یاد ہے کس طرح کے حج ہوتے تھے تو کبھی پیدل بھی چلتے اور کبھی سواری بھی کرتے کبھی اپنا اونٹ کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ سوار ہو کر کیوں تشریف نہیں لے جاتے آپ نے صرف اتنا جواب دیا کہ پاؤں سے چل کر حج کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے تو بہرحال امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے تو اس طرح آپ عبادت میں محنت کرنے کے قائل تھے حرم پاک کا تواف کرتے حجرِ اسفت کا بوسہ لیتے کعبہ شریف میں نماز پڑتے آپ نے کئی بار عمرے کیے غرص آپ زہد و عبادت میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے اللہ کرے کہ آپ کی عقیدت مند آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی آپ کی اس معاملے میں بھی اتباع کریں کہ وہ دین کو یوں پکڑیں جیسے آپ نے پکڑ کریں دین کی یوں اتباع کریں جیسے آپ نے اتباع کیا کیونکہ میرا بھائی کسی سے محبت کرنا اور کسی کو اپنا ہیرو ماننا پر اس کے کسی کام پر عمل نہ کرنا یہ کیا بات ہوئی جس سے محبت ہے اس کے ہر کام سے محبت ہونی چاہیے وَمَا حَلِنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں